اسلام علیکم آج کی میری کہانی کا عنوان ہے ڈاروین کی ارتقاء کے تین مندر ایک دفعہ مولا نصیر الدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا ڈاروین کی ارتقائی تھیوری کے بارے میں کیا خیال ہے مولا نصیر الدین نے اس کو جواب دیا کہ میں تو رات ہی کو ڈاروین سے خواب میں ملا ہوں اس سے میری اسی موضوع پر بات ہوئی تھی وہ آدمی بڑا پریشان ہوا اس نے کہا اچھا آپ رات کو ڈاروین سے خواب میں ملے بتائیے کیا باتیں ہوئی آپ کی اس نے کہا کہ میں نے ڈاروین کو کہا کہ یہ جو تمہاری ارتقائی تھیوری ہے اس کا کیا حال ہو گیا ہے دیکھو جو اندھا بندر تھا وہ جج برادری بن گئی ہے جو بہرہ بندر تھا وہ حکومتیں بن گئی ہیں سنتی نہیں ہیں اور جو گھونگا بندر تھا وہ پبلک بن گئی ہے تو یہ حال ہو گیا ہے ڈاروین بڑا پریشان ہوا اس نے کہا میرا تو کچھ اور تھیوری میں میں نے کچھ اور لکھا تھا ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے کہا جی ہاں بدا ملہ نصیر الدین نے کہا یہ ہوا ہے کہ بلینڈ جسٹس ہو گئی ہے پبلک خاموش ہو گئی ہے اور انسیٹیو گفرمنٹس ہو گئی ہیں اور یہ آپ کے تین مندر ہیں جو آپ کی ارتقاء کے بنیاد تھی تو ملہ نصیر الدین سے ڈاروین نے پھر یہ پوچھا تو اچھا تو باقی بندروں کو کیا ہوا ملہ نصیر الدین نے جواب دیا کہ باقی بندر جتنے تھے وہ آپ کی تقلید میں سائنٹس بن گئے اور یہ کہنا تھا ملہ نصیر الدین کا کہ ڈاروین پھوٹ پھوٹ کر رویا اور ملہ نصیر الدین کی خواب سے آنکھ کھل گئی تو یہ تو تھی جناب کہانی لیکن اس کے پیچھے جو پسمنظر موجود ہے وہ بہت گہرا ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹسٹس کئی سالوں سے مذہب کے اپوزٹ کام کرتے آئیں ان کا یہ کہنا ہے کہ observation اور experiment کے بعد جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے اور جو چیز آپ کو صرف belief میں, philosophy میں, مذہب میں بتائی جاتی ہے اس کا وجود نہیں ہے کیونکہ نہ اس کو observe کیا جا سکتا ہے نہ اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اب سائنٹسٹس بھی اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں کہ وہ چیزیں جو قرآن کریم میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں لکھی گئی تھی وہ اب حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو لانچ ہوئی ہے اور اس نے جو حیرت انگیز تصاویر فضا سے سپیس سے زمین پر بھیجی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زمین تو بالکل ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کائنات میں جو رب العزت نے تخلیق کی ہے اور اس کے بارے میں انسان کو کچھ علم نہیں ہے اتنا کچھ جاننے کے باوجود ہمیں کچھ علم نہیں ہے وہ تصویریں دیکھنے سے پتا لگتا ہے کہ ہماری زمین ایک ایسے شمسی سسٹم کا حصہ ہے جس طرح کہ ایک ٹریلین شمسی حصے ایک کائنات میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں ایک ٹریلین کائناتیں ایک ٹریلین ملکی ویز موجود ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ تمہیں اتنے بڑے بڑے وسی جنت میں تمہیں باغات ملیں گے محلات ملیں گے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہاں اس چھوٹی سی دنیا میں ہم دو گھر بنا لیں چار گھر بنا لیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے ہیں کسی بڑے پارک میں جا کے پکنک کر لیں تو اگر آپ کو کہہ دیا جا کہ اس طرح سے سو گناہ پارک آپ کو اپنی ملکیت ہوگا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا لگہ نبا جیمز ویب کی یہ تصویریں یہ ٹیلیسکوپ کی تصویریں آئیں ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر زمین جتنا پلانٹ بھی ہر آدمی کو جنت میں اس کے نیک عمال کے بدلے میں دے دیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات ہے کہ وہ بھی سب کچھ الوکیشن ہونے کے بعد کافی کامیات جو اس کی جو سپیس میں جو خلقت ہے وہ بھج جائے گی تو اب اندازہ لگائیے کہ آپ سائنٹسٹ بھی جو ہیں وہ مسلمان ہونے لگیں تو بیچارے ڈاروین کی تھیوری کا تو وہی حشر ہونا تھا جو مولا نصر الدین نے اس کو خواب میں ملکے بتایا